اسلام علیکم ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدے جب میں یہاں پہ ہوتا ہوں تو اوویسلی یہ پیارے پیارے بچے یہاں پر ہوتے ہیں اور یہ کھل کھلا کے بول کا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں بچوں سے بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں ان کی مزے مزے کی باتیں سنتے ہیں کبھی کبھی بہت وقت ہوتا ہے اور کبھی کبھی بلکل وقت نہیں ہوتا ہے تو جب وقت نہیں ہوتا ہے تو اس کی میں معذرہ چاہتا ہوں آپ سے کہ بات نہیں ہو پاتی آج آپ لمبے لمبے پاؤز لیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے بہن ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا جی اسلام علیکم آج کیا لے کر آئے ہیں بھائی بڑی پڑی لکھی باتیں کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ فیصل بھائی آج سترہ رمضان ہے اور سترہ رمضان کو مسلمانوں جنگے بدھر جیتی تھی جی اور یہ جنگے بدھر کب تک چلی تھی مسلمانوں کے راڈہ تھی 313 اور جو نون مسلم تھے یعنی کرسٹین ان کی ہزاروں میں تھی تو ان کے پاس بلکل ساگی چیزی تھی بلکل لیکن ایمان کی طاقت اتنی تھی اللہ تعالی نے 5,000 فیشتے بیچے جی اور پھر کفار کو ایسا آیا کہ بس اسمانوں کے مدد کی فیشتوں نے کی تو فیصل بھائی میں اس بات کا ٹاپک یہ ہے کہ اگر یہ لوگ صحابہ پیرام تھے انہوں نے موٹھی من کی ایک کفاگار آ دیا تو جو پاکستان کے لئے کرائیسس ہے تو کیا مسائر ہے اس لئے ملکی نہیں کہا ہم پھر سبتے کرائیسس کو اگداری کو ایسے بیٹا وہ سچی بات بتاؤں میں آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ہم نے 65 کی جنگ میں بھی سنے ہم نے 47 میں جب پاکستان مارز وجود میں آیا تب بھی ہم نے بہت ساری ایسی باتیں اپنے بڑوں سے سنی کہ ان کو سننے کے بعد کئی دفعہ جو ہے نا وہ آپ کا ایمان اور پکا ہو جاتا ہے آپ خود سوچیں یار کہ 313 مسلمان اور وہ جنگ کرتے ہیں اتنے سارے لوگوں کے سامنے جذبہ ایمانی ایک جو چیز ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے اور وہ لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ چالیس کافروں پر بھاری ہوتا ہے اسی لیے یہ کہا جاتا ہے لیکن ان سب چیزوں کے لیے مسلمان ہونا بہت ضروری ہے اور جذبہ ایمانی جو ہے وہ بہت ہونا چاہیے بکرس مسلمان اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کو جنگ لڑتے وے موت آ جائے گی کیونکہ اس کا یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہوگی اور جب مجھے شہادت نصیب ہوگی تو میں سرخرو ہوں گا اپنے پروردگار کے سامنے تو اس بات پہ جو ہے وہ ہر مسلمان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اسے شہادت کی موت نصیب ہو تو دیرہ لارڈ اف تینگس تو ٹاک باؤوٹ یہ بڑا فلسفی سا سلسلہ ہو جائے گا اگر ہم اس پہ بہت لمبی چوڑی بات کریں گے پر سیدھی سی بات ہے کہ جو جذبہ ایمانی ہے اس کو اپنے اندر قائم رکھنا ہے ہم بے تہاشا شکایتیں کرتے ہیں لوگوں سے ہم بے تہاشا جو ہے لوگوں کے اندر خامیاں تلاش کرتے ہیں کہ یار اس کے بال ایسے ہیں اس کے جوتے ایسے ہیں اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں اس کے ہاتھ دیکھو کیسے ہیں اس کی ناک دیکھو کیسی ہے اس کی آنکھیں کتنی چھوٹی ہیں اس کے ہونٹ کتنے موٹے ہیں تو لوگ تو ان بہت ہی جو نچلی سطح کی چیزیں ہیں ان میں مصروف ہو گئے ٹھیک ہے حالانکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جن حالات سے ہم سب گزر رہے ہیں ہمیں تو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہم جوڑ کے صرف میں زیادہ بات نہیں کرتا اپنے اپنے علاقوں میں جو تھوڑا اب میں نے کچھ علاقے میرے پاس ویڈیوز آئیں میں حیران ہوا لیاری کا ایک علاقہ ہے وہاں اگر آپ جائیں تو وہاں کو کچھرا نظر نہیں آتا ساری بلڈنگز پینٹ ہوئی ہیں سڑک بنی ہوئی ہے نکاسی کا نظام اچھا ہے کیوں اس گلی میں جو رہنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی یہاں تو کوئی نہیں آرہا ہم خود مل کے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم بول سے نکلتے ہیں جاتے ہیں رستے میں کتنے کھڑے ہیں ٹھیک ہے کتنے بڑے بڑے کھڑے ہیں کیسی سڑک کا بیڑا گھرک ہوا ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی فیکٹریز ہیں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے یہاں پہ اپنے کہتے ہیں کاروبار ہیں یہ اگر مل کے وہ روڈ بنا لیں جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں سیالکورٹ ہمارا ایک بڑا پیارا چھوٹا سا شہر ہے پورے شہر کی سڑکیں ہیں وہ جتنے وہاں کے بزنس میں نے انہوں نے خود بنا لیا ہمی نہیں چاہیے گورنمنٹ کی سوپورٹ اسی آپے پڑا ہوں کے ساری سڑکک ہوں انہوں نے خود ہی ساری سڑکے بنا لی پھر چونکہ ان کے ایک سپورٹ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کیا کریں انہوں نے گورنمنٹ سے اجازت لی اجازت لے کر انہوں نے خود ائرپورٹ بنا لیا وہاں پہ پاکستان کا واحد ائرپورٹ ہے جہاں دنیا کا سب سے بڑا جہاز اور کسی ائرپورٹ پر نہیں اتر سکتا صرف سیالکورٹ میں اتر سکتا ہے سو ان کامنگ ڈیز وہ فیوچر کے لیے کام کر رہے ہیں کیسے آپس میں مل کے تو جب ایک شہر یہ کر سکتا ہے ایک گلی یہ کر سکتی ہے تو پورا ملک یہ کیوں نہیں کر سکتا یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ آپس میں ملنے کا نام ہے ہمیں تو یہ ٹینشن لگی ہوتی ہے کہ ساتھ والے نے موٹر سائیکل لے لی ہمارے ہواد تو کھانے کے بحث ہے نہیں یہ اس نے موٹر سائیکل کیسے لے لی پچھلے سال تو اس نے ہم سے ادار بھی لیا تھا تو ان چیزوں کو چھوڑ کے آپس میں جو بھائی چارہ ہے جو ایک ساتھ رہنے کا طریقہ ہے وہ اپنانا ہوگا تب کامیاب ہوں گے اکیلا آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا یقین کریں پوچھا آپ کو کوئی اکیلا انسان کامیاب نظر آتا اس کے پیچھے بھی دس لوگ ہوتے ہیں مطلب اگر میں اپنی بات کروں تو میرے پیچھے بھی میری ایک فیملی ہے نا جو مجھے سپورٹ کرتی ہے میں اتنی دیر گھر سے باہر رہتا ہوں تو میری بیوی مجھے سپورٹ کرتی ہے میرے بچے اس چیز کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں پھر میرے دوست ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں یار فیصل بھائی آپ اچھا کام کر رہے ہیں یا ہم سارے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم اس طرح سے کام کرتے ہیں پھر میری پی آر ایجنسیز ہیں پھر اور میرے مینجرز ہیں جو سارا کام کر رہے ہوتے ہیں میرے لیے تو تب ایک آدمی آپ کو کامیاب ہوا ہوا نظر آتا ہے ایک آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا اگر وہ آپ کو فور اگزمپل جہانگیر خان صاحب ہیں تو ان کے کوچ تھے ان کے ہیڈ تھے ان کے ساتھ دس لوگ اور تھے جنہوں نے مل کے جہانگیر صاحب کو موٹیویٹ کرتے تھے اور جہانگیر صاحب نے پانچ سو پچپن کے قریب غالباً انہوں نے میچز جیتے ہیں جو انبریکیبل ریکارڈ ہیں دنیا میں سکوش میں اتنے میچز رون سٹاپ کوئی بھی نہیں جیتا یا شاہین آفریدی کی ہم بات کرتے ہیں شاہد آفریدی کی بات کرتے ہیں شوہ وقت ان کے پیچھے لوگ ہیں تو ٹیم بننا بہت ضروری ہے اپنے اپنے علاقوں میں ٹیم بننا شروع کریں دیکھیں ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی آپ ٹیم بن کے ایک سی سی ٹی وی لگا کے چھوٹا سا وہ بنا دیں آپ کے علاقے میں کوئی موبائل چور کا ڈکیت نہیں گھسے گا سو دیر آر سرٹن ٹھنگس ٹو ڈو آپ اپنی لڑائیاں آپس کی لڑائیاں چھوڑ کے اب ایک ہونے کا وقت ہے اس طرح سے ہم گروہ کر سکتے ہیں ورنہ تو ساری زندگی ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اور الگ الگ مسئلکوں پہ کل بھی ہمارے شو پہ دیکھیں امین چھہیدی صاحب موجود تھے مفتی عنیف قریشی صاحب موجود تھے ایک بحث ہوئی ہے بڑے علمی طریقے سے بحث ہوئی ہے کوئی کسی کو لڑنے رہا کوئی جک کھیچکے نہیں مار رہا کوئی برا بھلا نہیں کہہ رہا وہ اپنے جواز پیش کر رہے تھے وہ اپنے جواز پیش کر رہے تھے سو دونوں نے اپنی اپنی باتیں کی بات ختم ہو گئے ہستے مسکراتے سارے گھر چلے گئے تو لڑنے کی بجائے آپس میں پیار محبت ضروری ہے سوری میں ذرا لمبی بات کر گیا جی کیسی ہے آپ میں ملکہ ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں ہوا پوری آرہی ہے موکے اندر کھڑکی کھلی بھی ہے اس لئے پوچھتا رہتا ہوں مجھے آپ کو فنی سا شیر سنا رہا ہے فنی سا اس میں فنی خرابی نہ ہو ٹھیک ہے میں کھڑک سنا ہوں گی گا کے کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے فنی سا شیر سنتے ہیں ہماری پیاری سوپسن سے جی کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتے ہیں کھڑک سنگھ وہ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ واہ کیا بات ہے یہ کون ہے بھائی لیکن صحیح ہے اور کچھ آج آگئی کنین باہ جی اتنا پیارا ڈریس پہن کے آئی ہیں کھڑے ہو کے دکھائیں اتنی پیاری دونوں تیار ہوئی مینہ دونوں کھڑے ہو کے دکھائیں ماشاء اللہ شہر تھوڑی سے فیٹ صحیح کریں اپنی فکس کریں یہ بات اتنا پیارا جگ مگاتا سا ڈریس واو کہاں سا لیا اچھا آپ نے پسند کیا تھا ماما نے پسند کیا تھا دونوں نے پسند کیا تھا اچھا تو آپ نے آج پہنا ہے تو بیٹھ گیا اچھا کھڑی بھی کیوں آپ کیا پوچھنا چاہ رہی تھی ہیں آج میں آج کا مینہ ٹوپک ہے جھوٹ آپ کا ٹوپک ہے یہ ہے ہے یہ تو بہت عام ٹوپک ہے سنائیے ذرا جھوٹ کے اوپر ہمیں لمبی تفسیر جھوٹ ایک ایسی عادت ہے کہ جو انسان کو تھوا کر دیتی ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ اور اس کے نبی ناراض ہو جاتے ہے تو ہمیں تو جو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تو فریشتے اس سے دوسرے جاتے ہیں مجھے آپ سے ایک اور سلام پوچھیں ایک اور سوال پوچھیں جو آپ چھوٹے تھے آپ کی ممہ سے پٹائے لگی تھی کیا بابا سے اور کیا مجھے ٹیچر سے تو کبھی مارنے پڑی اببا سے ایک دفعہ چپیڑ پڑی تھی اببا نے ایک چیز مگوائی میں بزار گیا ویڈیو گیم ہوتی تھی اس وقت مطلب ویڈیو گیم آپ نے ویڈیو گیمز دیکھی ہے نا تو پہلے وہ شاپس کے اندر ہوتی تھی وہ بڑے بڑے باکسز ہوتے تھے ان کے اندر وہ ویڈیو گیمز ہوتی تھی میں وہ ویڈیو گیم کھیلنا شروع ہو گیا مجھے یاد ہی نہیں رہا میں اتنی دیر کھیلتا رہا اتنی دیر کھیلتا رہا تھوڑی دیر کے بعد مجھے چپیڑ پڑی میں ویڈیو گیم کھلتا رہا تھا تو دھوڑ کر کے تو میں نے کہا کونے میں دیکھا تو سامنے اببا گڑے میں تھے تو پھر جو دھوڑے لگی ہیں ایک دفعہ اببا سے تپ چپیڑ پڑی ہے مجھے ایکزیکلی یاد ہے اور پھر نا امی مجھے کبھی کبھی مارتی تھی تو میں چونکہ کرکٹ بچپنے سے کھیلتا ہوں تو تھوڑا سخت تھا میں تو مارتی تھی خود ہی اپنے ہاتھوں کو یوں یوں کرتی رہتی تھی مارتی تھی اور کہتی تھی ہائی ہائی کمبخت مجھے ہی لگ رہی ہے یہ ہوتا تھا باقی ایسے اتنی مجھے مارنی پڑی اتنی مارنی پڑی مجھے اللہ کا شکر ہے میں کافی لادلا تھا جی سارے تم پوچھ لو جب آپ چھوٹے تھے آپ نے نماز شروع کری تھی اور جب آپ چھوٹے تھے آپ نماز پڑھتے تھے سیم سوال جب میں چھوٹا تھا کیا کرتا تھا روزیں رکھتا تھا نہیں نماز شروع کری تھی اور آپ نماز کب پڑھتے تھے نماز جب پڑھتے ہیں تب پڑھتے تھے اور شروع ہم نے کی تھی ہم مسجد جاتے تھے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے مجھے یاد ہے بہت ہی چھوٹے ہوتے تھے شاید تمہاری عمر کا ہوں گا یا اس سے بھی چھوٹا ہوں گا ہلگی ہلگی یادیں ہیں ذہن میں اور مسجد جاتے تھے ڈانٹ بہت پڑھتی تھی مسجد میں کیونکہ ہم چھوٹے تھے ہم مسجدیاں کرتے رہتے تھے بہت ڈانٹ پڑھتی تھی تو پھر اس کے بعد اچھا ہمارے ٹائم پہ اتنا سختی بھی نہیں تھی ہم خود ہی سارے دوست مل کے مسجد چلے آتے تھے تمہاری عمر میں چھوٹے تم سے بھی چھوٹے تھے ہم ایسی بھومتے پھرتے پیچھے ہمارے گھر کے مسجد تھی وہیں قرآن پاک پڑھتے تھے وہیں نماز بھی پڑھتے تھے وہیں بیٹھے رہتے تھے سامنے گراؤن تھا کرکٹ بھی کھیلتے تھے اور وہ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اب بھائی کو دے دو جلدی سے سب یہ آج میرا انٹریو لینے آئی ہو ہاں میں گولیوں میں آپ کو ایک فنی چیز بٹا ہوں ہاں فنی چیز باتا ہوں میں بول ہوں میں بول ہوں میں بول ہوں میں بلے آپ سے ہیے ہیں کہ یہ ماشاء اللہ کیا کر رہے ہیں ہمارے دوست و سکول میں تیجر سے شکریٹے لگاتے ہیں تو آپ تھوڑتے ٹپس اور بتائیں ہم بہت سکرے ہیں کیسا پت چلتے ہیں اور تھوڑا چلتے ہیں اور میں تھوڑا لاپروہ ٹائپ کا تھا تو اجاز بھائی نے جو جو مجھے سمجھاتے تھے میں ان کی سنتا تھا ٹھیک ہے تو کرتے کرتے دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھتے دیکھو صرف نا انڈسٹینڈ کرنا چاہیے دوستوں میں کہ آپ ایک دوسرے کو انڈسٹینڈ کریں بیسے تو دوست بہت سارے ہوتے ہیں آپ کے ٹھیک ہے لیکن ہر ہاتھ ملانے والا بھی دوست نہیں ہوتا آپ کا سو آپ کو بڑا ٹیکنیکلی یہ چیز انڈسٹینڈ کرنی ہوتی ہے کہ کون آپ کا بیسٹ فرنڈ ہے کون آپ کا صرف دوست ہے اور کون ہے جو صرف ساتھی ہے آپ کا ٹھیک ہے ساتھی بہت سارے ہوتے ہیں دوست نہیں ہوتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے جس کو آپ جب آواز مارو نا وہ آپ کے ساتھ ہاتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑا ہو یہ تو اجاز بھائی ایسے ہیں ٹھیک ہے نا سمجھ گئے ہیں چلیں جی میں آپ کو ایک بہت اچھی سین اپ سوانا آدمی بسم اللہ الرحمن الرحمن آپ نے ڈریس بہت پیارا پہنا ہوئی ہے یہ ہمارا بلوچی ہے نا ایڈا نا ایڈا نا بس ممان بنانا دیا میں نے پیالی ممان بنانا دیا ایڈا نا پتا ہونا چاہیے بلوچی ڈریس پیانا ہوئی ہے تم نے ہمارا پیان ایڈا چاہ لگ رہا ہے تمہارا ڈریس ماشا اللہ ہاں جی یا من صلیت بكل الانبیاء یا من في خلبك رحمت للناس یا من افلط خلوب بالاسلام یا حبیبی یا شفیئی یا رسول اللہ بامی با ابي فديتك سیدی صلات و سلام علیکہ یا محمد اتیت بی سلام و محمد یا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی ہمائی کا آپ کے پاس ہی رہے گا سارے ادھر آجو پرکچر کروائیں گے اچھی سی اور ہم جا رہے ہیں جی چھوٹا سے ایک بریک پہ ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر آگے پڑیں یہ اشاروں کی زبان چلے ہی ہماری یہ رہے ہیں اشاروں کی زبان چھوٹا سے بریک سے واپس آتے ہیں سہم بھائی اچھی سی پکچر پورا سال انتظار تھا مجھے تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنٹس کیش کا پہ اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کا نیم جس نے جو کرنا تھا کرنا لاکھوں عوام کو دینے کا زمہ ان میں نے سکھا شور گونجے گا ار گلی نکر اور بھٹان رمزان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نارا لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمزان لیگ روزانہ شام سات پجے صرف بول اینترٹینمنٹ پر بول اینترٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں